میری قسطنطنیہ ایک بہت بڑا شکر کا نام ہے تو میری سواری کیا ہے اس قسطنطنیہ کی جانب چل پڑی تو میں نے اسے کعبہ معظم کی جانب لے جانے کی بہت کوشش کی یعنی میں نے حج کرنے کی ارادے سے نکلا تھا لیکن میری سواری حج کو جانے کے بدلے کہاں رکھیا شہر قسطنطنیہ کا ایک شہر ہے تو اس کی طرف کیا ہے میری سواری رکھ کری اور قابہ معظم جانے کی جانے کی بہت کوشش کی مگر وہ قسطنطنیہ کی جانب بڑا رہی تھی یعنی اسی کے طرف میری سواری کیا ہے بڑا رہی تھی یہاں تک کہ میں نے قسطنطنیہ پہنچ گیا یعنی شہر میں وہاں پر کیا ہے میں پہنچ گیا وہاں کے لوگوں کے ایک جمع غفیر پر نظر پڑی جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کا مجموعہ جمعہ ہے بہت سارے کیا ہے لوگ جمعہ ہیں اور جو ایک دوسرے سے کیا ہے باتیں کر رہے تھے آپس میں کیا ہے لوگ کیا ہے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے ایک دوسرے سے کیا ہے باتیں کر رہے تھے میں نے بعض لوگوں کی صورتحال معلوم کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی پر دیوانگی کا دورہ پڑھا کیا ہے کس دن تنیا کا بادشاہ تھا تو جانے کے بعد کیا معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا وہاں کے لوگوں کی حالات تو میں نے معلوم کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی ہمارے بادشاہ کی بیٹی پر کیا ہے دیوانگی کا دورہ پڑھا ہے اور وہ کسی طبیب کی تلاش کی جانے ایک داکٹر ایک حقیم ایک طبیب کی کیا ہے تلاش کی جانے کوئی طبیب نہیں مل رہا ہے کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے تلاش کی تو میں نے کہا کہ میں اس لڑکی کا علاج کروں گا کس نے کہا سید جنید مغدادی رضی اللہ علیہ وآلہ وہ نے کہا کہ اس لڑکی کا علاج میں کروں گا تو میں کروں گا وہ لوگ مجھے شاہی محل میں لے گئے لوگ شاہے جنید مغدادی کو کہا لے گئے شاہی محل لے گئے جب میں دروازے کے قریب پہنچا دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئیتا ہے جنید اے جنید اندر کہاں سے آواز ہے شاہی محل سے کیا ہے آواز آئی کہے جنید تو اپنی سواری کو کب تک ہماری طرف آنے سے روکتا رہے گا سواری تو کہاں جا رہی تھی کھانا کعبہ کی طرف جا رہی تھی لیکن سواری اپنا روک کہاں کیا کس دن دنیا کی ایک شہر کے جانب اپنا روکیا تو کیا آواز آئی اے جنید تو اپنی سواری کو کب تک ہماری طرف آنے سے روکے رکے گا اور جب کہ وہ تمہاری جب کہ تمہیں ہماری طرف لا رہی تھی جب کہ تمہاری سواری کیا ہے ہماری جانب ہماری طرف لا رہی تھی جب میں نے اندر قدم رکا وہ کس نے فرمایا سید جنید بغرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے اندر قدم رکا تو ایک حسین و جمیل عورت کے سرافہ پر نظر پڑی بادشاہ کی بیٹی تھی ایک حسین و جمیل خوبصد کیا ہے سرافہ پر نظر پڑی جو کہ زنزیروں میں چکڑی ہوئی تھی دیوانی تھی پاغل تھی تو کیا ہے زنزیروں میں چکڑی ہوئی تھی اس عورت نے مجھ سے کہا کہ حضرت میرے واسطے دوا تجویز فرمائیے دیکھئے اس پاغل عورت نے جو دیوانی کا بھوت سوار تھا جیسے ہی اس کی نظر کس میں پڑی سید جلید مغدادی رحمت اللہ عنہ کی چہرے پر پڑی تو فوراں اس کی زبان سے کیا نفاظ داوے اے جلید میرے واسطے دوا تجویز فرمائیے کوئی دوا کوئی دوا کیا ہے تجویز فرمائیے تو جس سے میں کیا ہے سید یاب ہو جاؤں کوئی دوا پڑھ کر میرے پر دم کر دیجئے تھا کہ کیا ہے میں جو مجھ پہ محض لائک ہے دیوانی کا محض لائک ہے اس سے کیا ہے میں شفایہ بھی ہو جاؤں سید مند ہو جاؤں تندرست ہو جاؤں کس نے کہا جس پر دیوانی کا بھوت سوار تھا تو میرے دیوانی جاتی رہے تو میں نے اس نے کہا کس نے کہا سید جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کیا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کو کہا زبان سے کیا اقناہ کرو میں نے یہ پر کس کے زبان سے سید جنید بغدادی کے زبان سے جو اللہ نے زبان مکتی تاثیر بھی دکھی کہ جیسے ہی کہا کہے لڑکی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کو کہا تو اس نے با آواز بلند قرمہ شریف پڑھا کس نے جس پر دیوانگی کا بودھ سبار تھا تو اس نے کہا بلند آواز سے قرمہ تیجیبہ کا عبر دکھیا قرمہ تیجیبہ پڑھا تو پڑھتے ہی زنزیر ٹوٹ گئی پڑھتے ہی قرمہ تیجیبہ جیسے ہی اس دیوانگی بادشاہ کی بیٹی نے اپنے زبان سے ادا کیا ادا کرنے کے بعد جو زنزیر مدیوی تھی زنزیر مدیوی تھی فوراں کہا ہے ٹوٹ گئی بادشاہ کیا ہے بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا واللہ کتنا پیارا کانیابی حکیم ہے کتنا بڑا حکیم ہے جو ایک پل میں میری بیٹی کی بیماری دور کر کے اسے اچھا کر دیا ایک پل میں جتنی میں نے حچنوں کو دکھایا ڈاکٹروں کو دکھایا طبیقوں کو دکھایا وہ دیوانگی میری بیٹی سے جاتی ہی نہیں تھی لیکن سید جوہ بادشاہ زبان سے دیکھی جیسے ہی لڑکی سے کہا کہ پڑھ لا الہت عزت جیسے اس لڑکی نے اپنے زبان سے کلمہ نجیبہ پڑھا جیسے الفاظ ظاہر ہونا تھا فورا جنزیر ٹوٹ کر بکھیر گئی اور وہ دیوانگی کا بھوت سوار تھا فورا اچھنا گیا اور وہ لڑکی کیا ہے سید یعبی ہو گئی تندر سو گئی اس کی بیماری جائے دور ہو گئی یہ ہے جرید بلگا جی کی سب سے بڑی قرآن یہ اللہ نے سید جرید بغدادی کو وہ قرآن جو سے نمازہ تھا متقی اور پڑھے کے قرآن ملکز تھے جیسے ہی لڑکی زبان سے جو کچھ نکلتا اللہ کی طرح جہول فرمادان اور کیا ہے اچھا کر دیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ تم بھی پڑھو بادشاہ بھی کیا ہے کفر میں مطلع تھا مسلمان نہیں تھا بادشاہ کیا تھا مسلمان نہیں تھا مسلمان نہیں تھا اس کی بیٹی بھی کیا ہے مسلمان نہیں تھی تو سید جرید بغدادی نے کرمہ پڑھا کر کیا کیا اسلام میں داخل کیا اور بادشاہ بادشاہ مسلمان نہیں تھا جیسے ہی اس نے اپنی بیٹی کی حالت کو صدار دیکھا سید یعبی دیکھا اور دیوانی کو جاتی میں دیکھا تو کہا کہ اللہ کا اقتیہ کتنا بڑا کامیابی حکیم ہے یہ پل نے میری بیٹی کی بیماری کو دور کر دیا اسے اچھا کر دیا تو بادشاہ سے کہا کہ تم بھی پڑھو کلمہ دی تم بھی کیا ہے کلمہ تیبہ پڑھو تو تمہارے دل سے کفر گی کی بیماری ختم ہو جائے گی دل میں جو تمہارے کفر بیٹھا ہو آئے وہ کفر بھی کیا ہے تمہارے دل سے کیا ہے دور ہو جائے گا تمہارے دل سے کیا ہے کفر کی بیماری ختم ہو جائے گی اس نے کلمہ تیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا بادشاہ بھی کیا ہے مسلمان پہلے کیا تھا ایمان کی دولت سے محلوم تھا جیسے جرید بغدادی بادشاہ کے دروان میں پہنچے تو اس کی بیٹی بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی اور بادشاہ بھی کیا ہے ایمان کی دولت سے کیا ہے مالا مال ہو گیا اور کلمہ شریف کا یہ کمال دے کر بے شمال دلوں اسی وقت حرقہ بغوش اسطح ہو بادشاہی نہیں بادشاہ کی بیٹی نہیں بلکہ تمام یہ کرامت دے کر کمال جتنے بھی لوگ تھے بادشاہی دروار میں تمام کے تمام لوگ کلمہ پڑھتا کیا ہے مسلمان یہ ہوتی ہے ودی کی قرامت ہواری گارو پیر ہوا کس دنیا ایک شہر تھا وہاں ہوا تو وہاں جانے کے بعد کیا ہے بادشاہ بھی کلمہ پڑھا اس کے بیٹی بھی کلمہ پڑھتا اور تمام کے تمام لوگوں نے بھی کیا ہے کلمہ تہیوہ پڑھ کر مسلمان لوگ یہ ہوتی ہے ودی کا مو کہ نگاہ ودی متاثیر دیکھیں مطلب ہی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں تو میری پہلے آقاس اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور جب کافر کلمہ تہیوہ پڑھا تو اس کو ایمان کی دولت کیا ہے جب کافر کلمہ پڑھا تو اسے ایمان کی دولت کیا ہے مل گئی تو اگر ہم مومن ہم مومن مسلمان کلمہ تہیوہ پڑھے تو کیا اسے جہنم سے نجات نہیں مل سکتی جہنم سے نجات نہیں مل سکتی تو کیا وہ اللہ کی رحمتوں سے معلومہ نہیں ہو سکتا یقیناً یہ کافر کو جب کلمہ تہیوہ پڑھنے سے ایمان کی دولت تصیب ہوتی ہے تو ہم الحمدللہ مسلمان سرکار کی قومتی ہیں اولی اکرام کے چہنے والے ہیں اگر ہمارے زبان سے کلمہ تہیوہ ہمیشہ جاری ہو جائے تو یقیناً جہنم سے بھی آزادی ہے و یقیناً دنیا کی تمام تکالیم تمام مسئیبتوں سے اللہ کیا ہے آسانیہ میں تبدیل کر دیتا ہے لہذا کلمہ تہیوہ کی قصرت کریں اور اس کے فائدے سے مالا مال ہوں اللہ تعالی ہم سب